امریکی کانگریس کی ایک سمیتی کے چیئرمن نے کہا ہے کہ اسرائیل پر ہوئے ہماس کے گھاتک حملے سے تین دن پہلے مصر نے سیما پار سے سنبھاوت حملے کی چیتاونی دی تھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے ودیش معاملوں کی سمیتی کے پرمک مائیکل میکال نے فلسطین کے چرمپنتی سمو ہماس کی اس قطع چیتاونی کے بارے میں میڈیا سے بات کی اسرائیل کے پردان منتری بنجامن نیتنیاہو نے ان رپورٹس کو بالکل غلط بتایا ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد پہلے ہی جانچ کے گھیرے میں ہے کہا جا رہا ہے کہ موساد کو ہماس کے حملے کی بھنک کیوں نہیں لگی اسے موساد کی سب سے بڑی ناکامی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے مدیپور میں جاری سنکٹ کو لے کر سانسدوں کے لیے بند دروازوں کے پیچھے ایک خفیہ بریفنگ رکھی گئی تھی اس بیٹھک کے بعد مائیکل میکول نے بتایا ہم جانتے ہیں کہ مصر نے ہماس کے حملے سے تین دن پہلے اسرائیل کے عدیقاریوں کو چیتاب نہیں دی تھی کہ اس طرح کی کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے مائیکل میکول ٹیکساس سے سانسد ہیں اور رپبلکن پارٹی سے ہیں انہوں نے کہا یہ گوپنی جانکاری ہے اور میں اس کے بارے میں زیادہ وستار سے بتانا نہیں چاہتا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چیتاب نہیں دی گئی تھی مجھے لگتا ہے کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ کس اس طرح پر دی گئی تھی مصر کی خفیہ ایجنسی کے ایک عدیقاری نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ مصر نے بار بار اسرائیل کو چیتاب نہیں دی تھی کہ غزہ کی طرف سے کچھ بڑا کرنے کی یوجنہ بنائی جا رہی ہے عدیقاری نے بتایا ہم نے انہیں چیتاب نہیں دی تھی کہ استطیف وسپوٹک ہونے والی ہے اور یہ بہت جلد ہوگا اور بڑا ہوگا لیکن ہماری ایسی چیتابنیوں کو کم کر کے آکا گیا مصر کے عدیقاریوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی عدیقاریوں نے غزہ سے خطرے کی آشنکہ کو کم کر دیکھا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا دھیان ویسٹ بینک پر کندرت کیا معاملے سے جڑے دو آنام عدیقاریوں نے کہا ہے کہ کسی خاص حملے کی کوئی پختہ جانکاری نہیں تھی اسرائیل کے پردان منتری نیتانیہو نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بھی خبر کی اسرائیل کو حماس کے حملے کی خاص جانکاری دی گئی تھی پوری طرح سے فرضی خبر ہے مصر کی اتری سیمہ کا بڑا حصہ اسرائیل کی سیمہ سے سٹا ہے جبکہ ایک حصہ غزہ کی دکشنی سیمہ سے سٹا ہے مصر اکثر اسرائیل اور حماس کے بیچ مدیستہ کے طور پر کام کرتا ہے حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی آپات کالین سرکار کی پہلی بیٹھک کے بعد پردان منتری نیتانیہو نے چیتابنی دی ہے کہ حماس کے سبی سدسیوں کو ختم کر دیا جائے گا نیتانیہو کے قریب موجود وپکشی نیتا بینی گینٹس نے کہا یہ یدھ کا وقت ہے وہی امریکی راجپتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے نیتانیہو سے بات کی ہے اور یہ سپشٹ کیا ہے کہ اسرائیل کو یدھ کے نیموں کا پوری طرح پالن کرنا ہوگا بائیڈن نے کہا ہم اسرائیلی ناغریکوں کا غصہ اور ان کی پریشانی سمجھتے ہیں لیکن ہم نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ جنیوہ سمجھوتے کا پالن کریں بائیڈن نے حماس کے حملے کا سواگت کرنے کے لیے ایران کو بھی چیتابنی دی اور کہا ساؤدھان رہے حماس کے حملے کے چار دن بعد بدوار کو نیتانیہو اور بینی گینٹس نے راجنیتک پرتیدوندتہ کو الگ رکھتے ہوئے یدھ کالین سرکار بنانے کے ساتھ آنے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی مہتوپورن ہے بیچارک مدبیت کے کارن دونوں نیتہ ایک دوسرے کے ویرودی بنے ہوئے تھے نیتانیہو کے پرستاویت نیایک صداروں کی وپکشی پارٹیاں چم کر ویرود کر رہی تھیں اور اسے لے کر ان کے سمرتک دیش بھر میں ویرود پردرشن کر رہے تھے ان ویرود پردرشنوں کو نیتانیہو کے راجنیتک پرتیدندیوں کے علاوہ سینا اور خفیہ ویباہ کے پور ورشت ادھکاریوں پور چیف جسٹس اور بزنس لیڈرز کا بھی سمرتن حاصل تھا سینٹریس نیشنل یونٹی پارٹی کے پرمک بینی گینڈز نے ناغریکوں کو بتایا کہ دیش میں بنی نئی سرکار ایکمت ہے اور حماس جیسے خطرے کو دھرتی سے پوری طرح مٹا دیا جائے گا دیش کی نئی ادھکالین سرکار گڑبندن سرکار ہے جس میں نیتانیہو اور بینی گینڈز کے علاوہ پور رکشا منتری شامل ہیں وہیں وار کیبینٹ نام سے ایک آستھائی کیبینٹ بھی بنائی گئی ہے جس میں رکشا منتری یو آف گیلانٹ شامل ہیں دیش کے مکہ وپکشی نیتا یئر لیپیڈ نے گڑبندن سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ نیتانیہو اور بینی گینڈز نے ایک ساجہ بیان میں کہا کہ وار کیبینٹ میں ایک سیٹ یئر لیپیڈ کے لیے ریزرو رکھی جائے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ یدھ کے دوران ایسے کسی بل پر بات نہیں ہوگی اور ایسے کوئی فیصلے نہیں لیے جائیں گے جن کا ناتا یدھ سے نہ ہو ورشتہ دیکاریوں کے سبھی نیوکتیاں یدھ ختم ہونے تک کے لیے بڑھا دی گئی ہیں آپات کالین سرکار سین نے کاربائی کے لیے راشتہ سطر پر سہمتی جھٹائے گی اس دوران وہ سین نے رننیتی کے جانکاروں کی رائے بھی وار کیبینٹ تک پہنچائے گی بینی گینڈز اور ابزرور کے روپ میں آپات کالین سرکار نے شامل گیدی آئیزنکاٹ پورو میں اسرائیلی سینہ کے چیف آف سٹاف جو رہ چکے ہیں بیتے سپتہ شنیوار کو اچانک لیکن سونیوجیت حملے میں حماس کے قریب پندرہ سو لڑاکے غزہ کے ساتھ سٹی اسرائیل کی سیمہ کو توڑتے ہوئے گھزگائے تھے یہ لڑاکے ہوائی مارک زمین کے راستے اور سمندر کے راستے اسرائیل میں گھسے بڑی سنکھیا میں لوگوں پر حملہ کیا اسرائیل میں حماس کے حملے کے قارن مرنے والوں کا اکڑا بارہ سو پہنچ چکا ہے وہی غزہ کے خلاف اسرائیل کی جوابی کاریوائی میں اب تک گیارہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے رپورٹس کے انسار اسرائیل کے قریب ڈیر سو ناگریکوں کو حماس کے لڑاکوں نے اگوا کر بندگ بنا لیا ہے جن میں بوڑھے اور بچے بھی شامل ہیں اپنے جوابی حملے میں اسرائیل نے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر تابر توڑ ہوائی بمباری شروع کر دی ہے غزہ کے عام ناگریکوں کا کہنا ہے کہ یہاں بجلی اتپادن کا ایک ہی کیندر تھا حملے کے قارن یہ بھی پروابط ہوا ہے غزہ میں بجلی کی سپلائی بادت ہے اس ہفتے کی شروعات میں یو آف گیلنٹ نے فلسطینی علاقوں کے خلاف جوابی کاریوائی کی چیتابنی دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں بجلی پانی اور کھانے کی سپلائی روک دی گئی ہے بدوار کو اسرائیلی سینہ نے کہا کہ اس کے ہزاروں سینے غزہ کی سیما کے پاس موجود ہیں اور وہ زمین کے راستے غزہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں جہاں اسرائیلی سینہ دکشن کی طرف حماس کے لڑاکوں کے ساتھ ید میں ویست ہے وہیں اتر کی طرف لیبنن سے سٹی اس کی سیما کے پاس حزباللہ کے ساتھ اور سیریا سے سٹی سیما کے پاس گولی باری کی گھٹنائیں ہوئی ہیں